وضو کے لیے استعمال شدہ پانی کا دوبارہ استعمال بھی ممکن ہوگا پی ایچ اے نے وضو وارٹر ری یوز منصوبات ایار کر لیا ہے پارکوں سے ملحقہ 78 مساجد میں وضو وارٹر ری یوز ٹانک بنایا جائیں گے اس کے لیے ٹینڈرز بھی طلب کر لیا گئے ہیں بات کر لیتے ہیں شیخ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زین اس منصوبے کا آغاز کب سے کیا جائے گا؟ جی اس کا جو پائلٹ پوجیکٹ ہے اس منصوبے کا وہ تو مکمل کیا جا چکا ہے اور جوہر ٹاؤن میں نمرا ملسی سے ملحقہ پارک میں ایک وارٹر ٹانک بنایا جا چکا ہے جہاں سے وضو کا جو پانی ہے اس کا ری یوز کیا جا رہا ہے تاہم اب ہائی کورٹ کے حکامات پر پارکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھورٹی کی جانب سے بھی وضو وارٹر ری یوز منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور پارکوں سے ملحقہ اٹھارہ مساجد میں یہ وضو وارٹر ری یوز ٹانک بنایا جائیں گے اس سلسلے میں پی ایچے نے کوالیفائیڈ فرموں سے ٹینڈر بھی طلب کر لیا ہے اور چودہ دسمبر کو منصوبے کے لیے ٹینڈر کھولا جائے گا اس زمن میں جو اس اٹھارہ اٹھتر مساجد ہے ان کے ساتھ جو ٹینک بنایا جائیں گے اس کے لیے ایک کروڑ چونتیس لاکھ انتیس ہزار پانچ سو بیالیس روپے کا تخبینا لگایا گیا ہے جبکہ منصوبے پر عمل درامر کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈائریکٹر ان انجنیرنگ ون پی ایچے کو سونپی گئی ہے ایک سلسلے میں جو مساجد میں وضو کے لیے پانی استعمال ہوگا اس کو وارٹر ٹینک میں محفوظ کر کے دوبارہ جو پارکوں میں ہارٹک کردیس ہوگا پی ایچے نے وضو وارٹر ری یوز منصوبہ تیار کر لیا ہے شکریہ شیخ زین اللہ عبیدین